موسیقی السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج جو میں بنانے لگی ہوں وہ ہے تکہ ہانڈی بہت مزے کیے آپ زہری کے ٹائم اس سے بنائیں اور یہ سب کو بہت پسند آئے گی اس کے لیے مجھے جن کیزوں کے ضرورت ہو یہاں لیا ہے میں نے ون کیجئے چکن ایک کپ دہی دو ٹماٹر دو پیاز دو ٹیبل سپون میں نے لیمن جوس لیے ہاف ٹی سپون میں نے حلدی لیے ایک ٹیبل سپون ادرک اور ایک ٹیبل سپون لسن کا میں نے یہاں بھی پوڈر لیے اور نمک یہاں ہزتے سورت لیں گے اور یہاں میں نے لال مرچ لیے یہ بھی ون ٹیبل سپون ہے دیکھا مسالہ میں نے دو ٹیبل سپون لیے اور گرم مسالہ ون ٹیبل سپون لیے اور کالی مرچ میں نے حاف ٹیبل سپون لیے اور تھوڑا سا میں نے زردے کا رنگ لیے اب یہاں سارے مسالے کو ہم مکس کر دیں گے لیکن کو میری نیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں لیمن جوس اس لما لکھوں گی اب ہم اسے مکس کر لیں یہ مسالہ ہاف میں نے اس میں ڈال دیا اور ہاف مسالہ میں دہی میں ڈال دی یہ دیکھیں اسے میں نے میری نیٹ کر لیے اب اسے میں تقریباً چالیس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی جب تو یہاں چکن میری نیٹ ہو رہے اس ٹیم تک ہم اپنا مسالہ دیار کر لیتے ہیں بسم اللہ رحمان علیہ وسلم یہاں سب سے پہلے میں لوں گی ایک کپ آئل کا اب اسے ہم صرف ہونے تک بھونیں گے اور یہاں میں یہ مسالہ میں دہی میں ڈالوں گی جو ہمارے پاس بچا تھا کھو کھو کھا چھوٹا زمک پھی ٹھال دی اب اسے ہم مکس کر لیے حکم پھیا سمیز کر لیے بچا ہے پیاس کریں ٹیاز مباردے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا مسالہ تیار ہو گیا اسے پہ لائرہ فوان رہی ہیں یہاں 40 ملٹ ہو گئے ہمیں کیکن کو فرائی کروں گے اسے ہنڈی میں ڈالوں گے اسے ہنڈی میں ڈالوں گے اسے ہنڈی میں ڈالوں گے اور اس کے ساتھ ہی میں ادھہ ہی ڈال دوں گے اور ہم اسے 20 منٹ کے لئے کور کر رکھیں گے یہ بہت مزدیک ہے اس لئے میں اسے تمہارا سے ڈال رہے ہیں تاکہ یہ ضائع نہ ہو یہ دیکھیں اب اسے میڈیوم پر آپ کور کر کے رکھیں یہاں جب تک ہانڈی تیار ہوتی ہے میں کوئلے کو اس پر رکھ دوں گے یہ دیکھیں یہ 20 منٹ کے بعد ہمارا تیار ہوں گے اب میں پیس دنیا گانش کروں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے اور ہاں ادھر ڈال لیں اب اسے ٹکہ کا فلیور دینے کے لئے میں اس میں کوئلہ ڈالوں گے اور اس پر ڈالوں گے میں تھوڑا سا آئل اور اسے ہاں کور کریں گے آپ کور پانچ منٹ کے لئے سے کور کریں گے یہ دیکھیں یہ ہاری ٹکہ ہانڈی تیار ہے ہماری مزیدار سی ہانڈی تیار ہے اب آپ اسے سہری کے ٹائم نان کے ساتھ استعمال کریں یا تندوری روٹی پراتھا جس کے ساتھ بھی گرین چٹنی کے ساتھ آپ اسے کھائیں بہت مزیدار ہے یہ آپ دال سمی سے ٹرائ کرنا امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ میری ویڈیو شیئر کریں موسیقی 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 موسیقی